بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلابہ میں عاصف رائے عزیز طلابہ آج ہمارے پاس مضمون نویسی ہے آج ہم دیکھیں گے کہ مضمون کا طریقہ ایک آر کیا ہوتا ہے ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ مضمون کی توالت کتنی ہونے چاہیے ہم اس بات کو بھی زیر بحث لائیں گے کہ مضمون کیسے لکھا جائے اور کیسے اچھے نمبر لیے جا سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کون سا مضمون موجود ہے جی عزیز طلابہ آج ہمارے پاس جماعت دہم کی مضمون نویسی ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ پانچ لیکچرز جو کیے تھے ان میں ہم نے ایک تسلسل کے ساتھ ایک متواتر طریقے کے ساتھ مضامین کو پڑھا ہے آج بھی ہمارے پاس ایک مضمون موجود ہے محنت کی برکتیں آج بھی ہم اس کو زیر بحث لائیں گے اور اس پہ تفصیلن بات کریں گے تو آئیے بڑھتے ہیں مضمون کی جانب اور اسے پڑھ لیتے ہیں جی عزیز طلابہ آج کا جو مضمون ہے وہ ہے محنت کی برکتیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں لفظ محنت کو اور لفظ برکت کو محنت لفظ عربی زبان کا ہے جس کا مطلب ہے تندہی مراد مسلسل کوشش یا کوشش کرنا اسے کہتے ہیں محنت برکت کی جمع ہے برکتیں مراد جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں تو آپ کا اچھا کام کرنے سے آپ کو خوشحالی ملے اسے برکت کہتے ہیں یعنی محنت کی خوشحالییں محنت کرنے سے کیا سلح ملتے ہیں اور کیا خوشحالی آتی ہے آپ کو کتنی خوشی نصیب ہوتی ہے اسے کہتے ہیں محنت کی برکتیں وہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہوا ہے مشکت کی زلت جنہوں نے اٹھائی جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی کیونکہ مشکت کی زلت اٹھانے سے ہی آپ کو کامیابی ملتی ہے آپ کو سلح ملتا ہے اس کا تو آئیے اپنے مضمون کی طرف بڑھتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے جس بندے نے حلال روزی کمائی سارا دن محنت مشکت کی اپنے بدن کو توڑ دیا اس روزی کو کمانے کے لیے لیکن ایک لکمہ بھی ایسا نہیں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو حرام سے آیا ہو تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے دنیا کی دوستی اور دوستی ہے اللہ کی دوستی عظیم دوستی ہے اللہ اس کے رسول کی دوستی تو پھر کیا پھل دیتی ہے کیا عجر ملتا ہے کیا برکتیں لوٹ آتی ہیں آپ کے روزگار میں تو حضور نے بھی یہاں پہ اسی بات کی طرف آپ کی توجہ دلوائی ہے یہ ایسا نسکہ ایک کیمیا ہے کہ جس سے اس پر عمل کیا وہ کامیابی سے ہم کنار ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دنیا کے سامنے ہے کہ پوری زندگی دین کی محنت و مشقت کی نظر ہو گئی جب جا کے آپ قوم کی اصلاح کا مقصد حاصل کر سکیں جنگ تبوک کا واقعہ بھی تو ہے کہ حضور علیہ السلام غزوہ خندق میں جب خندق کا واقعہ پیش آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی برابر جیسے صحابہ محنت کر رہے ہیں ایسے آپ بھی محنت کرتے دکھائی دئیے ایک صحابی آپ کے پاس آئے فرمایا حضور بھوک لگی ہے بہت بھوک لگی ہے شدت سے تو آپ علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک سے اپنی کمیز کا کپڑا اٹھایا اور آپ نے ایک چھوٹا سا پتھر باندھ رکھا تھا فرمایا اے صحابی میں اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو میں بھی محنت کر رہا ہوں مراد یہ بات کس چیز کی دلیل ہے اس چیز کی دلیل ہے کہ محنت میں کوئی آر نہیں ہے مشکت میں کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے میں نے ضروری ہے انبیاء نے کی ہے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے اس کے بعد سامنے ہے کہ پوری زندگی دین کی میں نے تو مشکت کی نظر ہو گئی دراصل دنیا ایک عمل گاہ ہے جہاں انسان کا ایک ایک منٹ قدرت کے زیر نظر ہے اور وہ دیکھتی رہتی ہے کہ انسان نے کیا سیکھا اور کیا فراموش کیا مراد بھولا دیا دنیا میں جتنے اشغاث بلندی پر پہنچے وہ اپنی محنت اور بے شمار سختیاں جھیل کر اس قابل ہوئے کہ عظمت و عزت اور ناموری کے پرچم کو چھو سکیں محنت کے بغیر کسی کو عزت ملی نہ مرتبہ بلکہ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا لکمہ بھی حاصل نہیں ہوتا آپ کبھی اس بات پر گوھر کر کے دیکھ لیجیے کہ آپ نے جو لکمہ اپنے موں میں چبانے کے لیے پیٹ میں ڈالنا ہے اس کو آپ اس کے لیے کیا مشقت کرتے ہیں سب سے پہلے اسے ایک کسان بیج کی شکل میں زمین کا سینہ چاہ کرتا ہے پھر زمین میں اسے ڈالتا ہے پھر اس کی گوڑی کرتا رہتا ہے پھر اس کو پانی پھر خاد کئی اچھے برے موسم گزرتے ہیں اس پر اس کے بعد وہ پکتا ہے پھر اس پکنے کے بعد اس کو اتارنے کے لیے محنت پھر اتارنے کے بعد اس کو منڈی تک لے جانے میں محنت اس کے اتار چڑھاؤں میں محنت پھر اس کے بعد جو بندہ خرید کے لائے ہے اسے وہ بھی اپنی گھر لے جانے میں محنت کر رہا ہے پھر اس کو کس طرح پسواتا ہے کس طرح اس کی وہ شکل بناتا ہے جس میں وہ اچھی طرح چبا سکے پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ سے توڑنا پھر مو میں لے جانا اور اس کو چبانا پھر جا کے کہیں وہ پیٹ تک پہنچتی ہے اندازہ کیجئے کتنی محنت لگی ہے کتنی مشکت لگی ہے کئی مہینوں کی مشکت لگی ہے اس لکمے کو پیٹ میں لے جانے کے لیے جس کی بھوک میں آپ دردر پھرتے ہیں کئی طرح سے محنت کرتے ہیں جی ذرا اس کٹھن سفر کا اندازہ کیجئے جو گندم کے ایک دانے کو انسان کی خوراک بننے کے لیے موسم کی سختیوں کے ساتھ تیہ کرنا پڑا اور وہ اس قابل ہوا کہ انسان کی خوراک بنی یہاں پہ مولانا الطاف حسین حالی نے کیا خوب کہا ہوا ہے میں پہلے ایک شیر پڑھ چکا ہوں اس مضمون کی ابتدا میں اب دو اشار اس کے ساتھ اور ملا لیتے ہیں مشکت کی زلت جنہوں نے اٹھائی جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی فضیلت نہ عزت نہ فرما روای نحال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑے ہیں تو مشکت کیا سکھاتی ہے آپ کو کہ آپ پہلے خاک کا دانہ تھے مٹی زرہ تھے پہ محنت کی تو چاند کے طرح آسمان پہ ستاروں کی طرح چمکنے لگ گئے روشن ہو گئے تو یہی محنت تو سکھاتی ہے ہمیں کہ محنت ہمیں کرنی ہے محنت آپ کو بڑا صلح دیتی ہے اس عمل کے میدان میں جو شخص زیادہ محنت کرتا ہے اور اونچا چلا جاتا ہے بڑا آدمی بن جاتا ہے مگر جو اپنے وقت کو سو سو کر گماتے ہیں وہ اپنی بڑھائی اور عزت کو بھی اپنے ساتھ سلا لیتے ہیں ان کا مقدر سو جاتا ہے جو محنت نہیں کرتے ہیں جو آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص جو شخص آنے والے وقت کا انتظار کرتا اور کہتا ہے کہ آنے والے وقت کو میں کام کروں گا آج کا کام تب پہ لے جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ قابل رہن ہے اس پہ رہن کرنا چاہیے ایسے ہی نکمے اور آرام طلب محنت کے اوقات راگ اور رنگ کی محفلوں کی نظر کر دیتے ہیں اور آخر بھوکوں مرتے ہیں ایسے ہی آرام طلبوں نے حکومتوں کے نقشے بدل کر رکھ دیئے مسلمان قوم جب تک آرام طلبی پر محنت کو ترجیح دیتی رہی دنیا کی اول درجہ کی حاکم قوم شمار ہوتی رہی اور دشمنوں کے دل اسے دیکھ کر دہلتے رہے مگر جب آرام طلبی اور عیش و نشات کے چکر میں پڑی تو نہ صرف اتنی بڑی سلطنت ہاتھ سے گئی بلکہ عزت رہی نہ عظمت بچی شان آن تفوق بھڑائی میں سے کوئی چیز نہ رہی اس سارے نقشے کو علامہ محمد اقبال نے شاعر مشرق نے حکیم الامت نے بڑے اچھے انداز میں نقشہ کھینج دیا ہے آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر اقبال کیا تھے اس نام کے ہزاروں افراد ہوں گے مگر اقبال کی محنت نے انہیں زمین سے اٹھایا اور آسمان پر جا بٹھایا قائد آزم بھی مہنے سے قائد آزم بنے اور اپنے دن رات کی مہنے سے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے شبانہ روز محنت کی محنت کر کر کہ پاکستان بنایا پاکستان کی تحریک میں کتنا بڑا کام ہے یہ دو شخصیات قائد آزم اور علامہ محمد اقبال اور ان کے ساتھ بڑے بڑے رہنماع اور بھی ہیں جو تاریخ میں روشن ستارے ہیں ان کا نام لے تو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی محنتیں کی کتنی محنتیں شاکہ سے کام لیا دن تھا رات تھی کوئی پہر تھا وہ جھاگتے تھے وہ کام کرتے تھے وہ محنت کرتے تھے تو ہمیں بھی اسی طرح سے سخت محنت کرنا ہوگی تاکہ ہم بھی آنے والے مستقبل کو سمار سکیں اس کی باگ دور سمار سکیں قائد آزم بھی محنت سے قائد آزم بنے اور اپنی دن رات کی محنت سے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ایک قوم کہنے والے ہندو اور اس کے مشیر خاص انگریز کو آخر کار دو قومی نظریہ مانا ہی پڑا اور علامہ محمد اقبال کے تخیل یعنی خیال کو قائد آزم کی محنت اور تدبر یعنی گور و فکر کو پاکستان کی شکل میں ایک ملک دنیا کے نقشے پر ظہور پذیر ہوا مدرسے کے استاد محنت کے بغیر ماسٹر نہیں بنے بچے تھے پڑھتے تھے محنت سے اپنے اسباق یاد کرتے تھے اپنے استادوں کی جھڑکیاں سہتے تھے آخر ان کی محنت رنگ لائی اور آج مدرسے میں استاد کی کرسی پر جلوہ افروز گئی کسان کتنی محنت کرتا ہے اس کی فصل اور وہ شخص خود کئی موسموں کی تبدیلی دیکھتا ہے کئی ہواوں کی تمازت وہ گرمی جو انسان کے جسم میں پیوست ہو جاتی اتر جاتی ہے اس کی ایڈیو تک پسینہ پہنچتا ہے لیکن وہ محنت کرتا ہے ایک طالب علم کی مثال دی گئی کہ جیسے ہی وہ اپنے مدرسے میں داخل ہوتا ہے پہلے دن اور تب تک وہ سخت محنت کرتا ہے افسر بن جاتا ہے ایک استاد بن جاتا ہے ایک پرفیسر بن جاتا ہے آپ انہی کو چھوڑ کے قدرت کی نظام کو دیکھ لیجئے یہ جو رات ہے مسلسل محنت کرتی ہے ساری رات ستارے چمکتے ہیں چاند چمکتا ہے دن کو سورج آتا جاتا ہے دن کی روشنی ہے یہ وقت کا آنا جانا یہ موسموں کا تبدیل ہونا یہ کیا ہے یہ محنتی تو کر رہے ہیں مسلسل جب تک کائنات میں تسلسل ہے لگتار کی محنت ہے کائنات غامزن رہے گی اسی طرح قائم رہے گی جس دن کائنات رک جائے گی چاند ستارے حرکت کرنا رک جائیں گے دن و رات اور یہ موسم تبدیل ہونا بند کر دیں گے قیامت آ جائے گی اسی طرح سے اگر ہم محنت کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم پہ موت آ جائے گی اور جو کام نہیں کرتا وہ مردہ ہے انسان جو محنت نہیں کرتا وہ معذور ہے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہمت نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی دیوئی نعمت کا انکار کیے جا رہا ہے جو طاقت جو شعور جو ہمت جو بازو یہ ٹانگیں ان کو دی ہیں ان کو اس طرح نہیں کرتا شاگرد بھی جب تک محنت سے اپنے اسباق یاد نہیں کرنے کرتے کامیاب نہیں ہوتے نکمے اور محنت نہ کرنے والے طالب اللہم فیل ہو کر سب کو بتاتے ہیں کہ محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے محنت نہیں کرو گے تو ہماری طرح فیل ہوتے رہو گے جی عزیز طلبہ یہ تو تھا ہمارا کا مارا آج کا کام ہم نے بڑی اچھی طرح اس کو پڑا ہے محنت کی برکتوں کو دیکھا ہے آپ کے پاس اس کے متعلقہ کوئی اور بھی مواد موجود ہے اس مضمون میں اسے شامل کر لیجئے گا اور اسے مزید بڑھا لیجئے گا امید کرتا ہوں آج کا یہ لیکچر آپ کو بڑی اچھی طرح سے اذبر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ بفضل خدا اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ